آج ہم نے مون کی ثابت دال تیار کی ہے بہت زبردست طریقے سے بہت مزے ہی لگتی ہے کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو سب بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اس کے علاوہ لائکمنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے آئیے تیار کرتے ہیں مون کی ثابت دال بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں مون کی ثابت دال یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہوتی ہے اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے میں نے اس کو بہت مشکلوں سے صاف کیا ہے مجھے یہ صحیح طرح میرے سے صاف نہیں ہوتی ہے ہمیشہ کچھ نہ کنکر آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی کے موں میں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو صاف کر سکتے ہیں تو جی ویل این گوڈ تو میں نے برحال یہ 250 گرام یعنی ایک پاو دال ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا اور یہ دیکھیں وہ کھلی ہوئی احساست آتف کو پڑھا بھی رہی ہوں میں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں یہ ایک نئی لائٹ جو ہے وہ یہاں پہ لگائی ہے یہ لائٹ ایشو جو تھا ککر میں میں نے پانی رکھا ہوا ہے پانچ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اس میں اس کو دال کو ہم اچھے سے دھولیتے ہیں اس کو بھگونے کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے ویسے بھگو لیں تو ویل این گوڈ تو اس کو میں اچھی طرح دھولوں صاف تو میں نے بہت اچھا سا کر لیا ہے تو بہت مزیدار بندی ہے جی سردیوں میں تو بہت اچھے لگتی ہے اچھا اس دال میں ہم کیا کیا چیزیں ڈالیں گے پانی تو ہم نے پانچ گلاس رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اچھا یہ بکھ ہے اس کی اور یہاں پر رکھی ہوئے ہیں ہم نے ریڈی کر کے مسالے جو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے چار کلیاں ہیں لیسن کی تھوڑی اسی لیے ہم نے پیاس ہسوے ذائقہ لیا ہے نمک اور ایک چائے کی چمچ سے زیادہ ڈیڑھ چائے کا چمچ کہہ لیا ہے ہم نے لیا ہے لال مرچ کا پاوڈر اور یہاں پر ہے حلدی آدھا چائے کا چمچ بھون کے پسٹا ہوا زیرہ ہے ایک چائے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی تمام چیزیں چلی گئی ہیں اکثر لوگوں نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نمو خان سن رہی ہے میری بات نمو خان نے مجھے کہا کہ ہینڈ فری لگی ہوتی ہے کانوں میں تو اکثر بڑے آپ جب چمچ مارتی ہیں تو بڑا ایرٹیشن ہوتی ہے تو جیس کے لیے سوری لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے میں کرتی نہیں ہوں ہو جاتا ہے عادت ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اس میں ڈالیں گے دہی آپ چاہیں ٹیماٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں تین کھانے کے چمچ بڑے والے جو ہے یہ دیکھیں یہ والے چمچ ہے ٹھیک ہے نا ڈھونگے والے چمچ ہے یہ والے چمچ ہے میں دہی میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں ٹیماٹر ڈال دیں ایک آر ٹیماٹر ڈال دیں بڑا سائز کا اور دو کافی ہے تو ہم دال کو بھی دھو لیتے ہیں تو پھر میں اس میں شامل کر دوں گی دال بھی تو میں بتاؤں گی کتنے میرٹ چلانا ہے تو میں اس دال کو دھو کے آتی ہوں آپ نے کہیں جانا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی دال الحمدللہ یہ دیکھیں میں نے اس میں دھو کر یہ دیکھیں ڈال دیا ہے دال ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم ککر کو بند کرتے ہیں پہلے پانچ منٹ جو ہے وہ تھوڑا سا تیز تاکہ سٹیم بن جائے پھر اس کے بعد جب ویٹ چلنا شروع ہو جائے گا نا تو پھر پچیس منٹ ہم نے اس کو بند رکھنا ہے تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ہمیں چھپاتیوں کے ساتھ اور چاملوں کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو اینڈ تک ساتھ رہیے گا تاکہ واش ٹائم پورا ہو جائے لائکمنٹ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیس سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے ٹھیک ہے تو میں ککر کو بند کرتی ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بنتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہوتی رہتی ہے تو آج جو ہے نا میں بنا رہی ہوں یہ والی دال جو کہ پسند ہے سب کو بند کرتے ہیں ککر آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں یہاں پر ہیں میرے پاس سنگھاڑے بڑھے ہوئے سنگھاڑے جو ہے نا اس کے فائدے اور نقصان اس پہ بھی ویڈیو میں نے بنای ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو یہاں تو اس ویڈیو سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گی یہاں بعد میں اپلوڈ ہو جائے گی اور پھر اس کو بوائل کرنے کا طریقہ بھی جو کہ بغیر پانی کے ہم کریں گے سٹیم میں جو بوائل کریں گے اس کا طریقہ بھی جو ہے نا اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ میں اس کو کرنے لگی ہوں بوائل بوائل تو نہیں کروں گی اس کو میں یعنی کہ پکا لوں گی اور میں کس طرح بناوں گی اس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تو چلیے پھر میں آدھے گھنڈے بعد آپ سے ملتی ہوں جبکہ دال ہماری گل جائے گی ٹھیک ہے نا اچھا جی پچیس منٹ کے بعد میں نے ککر کھولا ہے اس کو ایک دیشکی میں منتخل کیا ہے تاکہ ارام سے تڑکا بغیرہ لگایا جا سکے ککر میں میں نے کچھ اور بھی بنانا ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا ایسے ایسے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھیک ہے اگرے پیانی کھولا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ایسے کر کے میش کر لیں جتنا گاڑا رکھنا ہے آپ نے اتنا گاڑا رکھ لیں نمک مرچ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں آپ کم ہے تو ڈالیں زیادہ ہے تو فر برداشت کریں اور یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے یہ میں نے ہری میرچ بھی ڈال دی تھی پکانے کے ٹائم پہ اگر اپنے گاڑا لگ رہے ہیں چھپاتی کے ساتھ کھانا ہے تو تھوڑا سا گاڑا رکھیں تھوڑا سا گاڑا رکھیں تھوڑا سا پانی تھوڑا سا گاڑا رکھیں تھوڑا سا پانی میں اس میں ڈال رہی ہوں مجھے تھوڑا سا گاڑی لگے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد جیسے یہ تھنڈی ہوتی چاہتی ہے تو یہ بس ایک دو بائل آتا ہے تو پھر میں تڑکے کی طرف چلتی ہوں تڑکے کے لئے میں نے رکھا ہے گھی گرم ہونے کے لئے آپ اپنی مرضی سے لینے کم زیادہ جتنا آپ چاہیں میں نے تقریباً تین کھانے کے چمچ گھی لیا ہے میں تھوڑا کم استعمال کرتی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے ہری مرچیں اور ادرک اور لیسن کو میں نے چھوٹا 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 چاپ کیا ہے پیاز ہے بلکت تھوڑی سی ایک چائے چمچ ہوگا اور مرچوں کو جو ہے وہ میں نے بیچ میں اس طرح کٹ لگایا ہے تو یہ میں اس میں ڈالتی ہوں گھی جو ہے وہ ہمارا گرم ہو گیا ہے پہلے ہم مرچوں کو کریں گے تھوڑا سا براؤن کریں گے بہتی سوڑا اس قسم کا تڑکا لگے گا ہمارا اور دیکھیں جی حسبے معمول یہ دیکھیں ابوبکر جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ سائٹل پر اور ابھی تو نئی بیل بھی لگوائی ہے انہوں نے یہ دیکھیں دیکھا دیکھا آپ نے بہت پیاری ہے یہ دیکھا یہ دیکھا جی یہ دیکھو کتنا بیارہ لگ رہا ہے اچھا جی ہاری میل سے ہماری ہو گئی ہیں سنیری سی یہ دیکھیں بس اس طرح کئی کلر ہمیں چاہیے کیونکہ باقی جب مزید ہے ہم چیزیں ڈالیں گے تو ساتھ سا یہ اور بھی ہوتی رہیں گی تو بس ہلکا سا ان کو ہلانا ہے کیونکہ جلانا نہیں ہے تو ہم اس میں ڈالیں گے لیسکن اور ادرک اس دال میں بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت مزیدار دال لگتی ہے یہ ساتھ میں تو تھوڑا سا اس کو بھی سنیری کر لیں گے ٹھیک ہے نا ہلکا سا سنیری کر لیں گے لیسن کو بھی پھر ہم ڈالیں گے پیاز لیسن ہو گیا ہے اب پیاز رالتے ہیں یہ دیکھیں پیاز کو بھی ہم ہلکا سنیری کریں گے الحمدلللہ پیاز بھی سنیری ہو رہی ہے اور جب تک ہم تڑکے کو لگائیں گے پیاز مزید سنیری ہو جائے گی تو اس میں ہم آدھا چاہے کہ جب ہم ڈالتے ہیں زیرہ زیرے کو کڑکڑا لیں گے تھوڑا ٹھیک ہے جی جی تڑکہ ہو گیا ہے ہمارا ریڈی تو اس کو اٹھاتے ہیں ہم اور لے کے آتے ہیں ڈال کی طرف اور دھک دیں تھوڑی دیر کے لئے تاکہ گھی وغیرہ اڑے نا کیونکہ جب ہم ڈال میں کسی چیز میں تڑکہ لگاتے ہیں تو گھی جو ہے اڑتا ہے تو اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزید ہم اس میں کیا ڈال جو ہے تڑکہ لگ چکا ہے اب اس میں گرمسالہ شامل کریں گے پیسا ہوا گرمسالہ ہے آدھی چاہے کہ جب مصد زیادہ ہے اس کو ہم نے کر دیا اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیں گے اور میں اس کو فائنل لوک دکھاتے ہوں گا اچھا جی الحمدللہ یہ دیکھیں جس کی فائنل لوک بہت ہی مزیدار خوشبودار ڈال تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست خوشبو تڑکے کی پھیلی ہوئی ہے پورے گھر میں تو چاولوں کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ شیئر لائک کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اینڈ تک ویڈیو دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیس سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اگلی ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن لائک